مسال کے طور پہ احمد نے اپنا ایک یوٹیوب چینل بنایا لیکن اس چینل پہ کسی بھی قسم کا کوئی سبسکرائبر نہیں ہے تو احمد چاہتا ہے کہ اس کو سبسکرائبر بڑھانے کے لیے جو بڑے بڑے یوٹیوبرز ہیں جن کے بہت سارے سبسکرائبر ہیں ان سے کلائبوریشن کرے آپ نے دیکھا ہوگی بہت سارے چینل چھوٹے چھوٹے یوٹیوبرز کے انٹریوز کرتے ہیں اور ان کو ریکمنٹ کرتے ہیں اور آپ کو کہتے ہیں کہ آپ ان کے چینل کو سبسکرائب کریں اب یہ طریقہ کار جو ہوتا ہے وہ زیادہ تر پیڈ ہوتا ہے اور اس طریقہ کار کو یا اس ڈیل کو کروانے کے لیے جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بولتے ہیں پی آر آؤٹریچ ایکسپرٹ اب یہ ایکسپرٹ آپ کو فائیور سے یا اپورک سے یا بہت سارے فری لانس پریٹ فارم سے مل جائیں گے اور بہت سارے ایجنسیز بھی اس طرح کا کام کر رہی ہیں اس طریقہ کار سے بڑے یوٹیوبرز کو پیسے مل جاتے ہیں اور چھوٹے یوٹیوبرز کی پرموشن ہو جاتی ہے مارکٹنگ ہو جاتی ہے جس سے ان کے سبسکرائبر بڑھ جاتے ہیں اور وہ بھی اپنا یوٹیوب چینل بڑی آسانی سے رن کر پاتے ہیں اسی طرح ایک نئی ویب سیٹ کو جس پر کسی بھی قسم کی کوئی ٹریفک نہیں ہے کوئی بھی ان کی فالوینگ نہیں ہے اس کو اپنی ویب سیٹ پر ٹریفک لانے کے لیے بڑی ویب سیٹ سے کلیبوریشن کرنا پڑتی ہے اور بڑی ویب سیٹ اس کا نوربلی چارج کرتی ہیں اور بڑی ویب سیٹ کے ساتھ لنک کروانے والے کو بولتے ہیں پی آر آوٹریچ ایکسپرٹ جو کیا کرتا ہے چھوٹی ویب سیٹ کی انفرمیشن بڑی ویب سیٹ کے کسی نہ کسی پیج کے اوپر کسی نہ کسی بلوگ آرٹیکل کے اندر پٹ کر دیتا ہے تاکہ کوئی بھی بندہ جو اس بڑی ویب سیٹ پر آلڑی ویزٹ کر رہا ہے وہ چھوٹی ویب سیٹ کو بھی ویزٹ کر لے اس سے چھوٹی ویب سیٹ کے اوپر نہ صرف ٹریفک آتی ہے بلکہ گوگل کے اندر اس کی رینکنگ بھی بڑھتی ہے جس سے اس کے ویزٹر آنے کے چانسیز بھی زیادہ سے زیادہ ہوتے ہیں جیسے کہ یوٹیوب چینل کے اوپر وہی چینل اوپر آتے ہیں کسی بھی قسم کی سرچ کے اوپر جب اس کے سبسکرائبر زیادہ ہوتے ہیں تو لہٰذا چھوٹی ویب سیٹ بڑی ویب سیٹ کے ساتھ کولابوریشن کرتے ہیں جس کو کہتے ہیں بیک لنک لینا اب بیک لنک لینے کے لیے ایک بڑی پاپولر ٹرم یوز ہوتی ہے جس کو گیس پوسٹنگ بھی کہتے ہیں تو خیر اس سارے پروسس کو کرنے کے لیے جو مین چیز ہے وہ یہ ہے پی آر آوٹریچ ایکسپرٹ یہ ایک ایسی سکل ہے جو آپ چھے سے سات دن کے اندر سیکھ سکتے ہیں اور اس کو آپ فائیور پے آپ ورک پے یا کسی بھی فری لانس مارکٹ پلیس کے اوپر آپ سیل کر سکتے ہیں اور آپ اس سرویس کو سیل کر کے مہینے کا دس لاکھ روپیہ تک کما سکتے ہیں یہ بہت آسان سی سرویس ہے جسٹ آپ کو میکسیمم ایک ویک دینا ہے اور یہ کام آپ امیزنگلی موبائل فون سے بھی کر سکتے ہیں اس کام کو سکھانے کے لیے میں نے ایک فری کورس ڈیزائن کیا ہے جس میں نہ صرف میں یہ بتاؤں گا کہ سرویس کو کس طریقے سے آپ پروسس کرتے ہیں بلکہ یہ بھی بتاؤں گا کہ اس کے کلائنٹس کس طریقے سے آپ نے لینے ہیں اس کورس کی خاص بات یہ ہے کہ اس کورس کے اندر میں آپ کو بڑی بڑی سائٹس کے اوپر کس طریقے سے آپ نے گیس پوسٹنگ لینی ہے کس طریقے سے آپ نے وہاں پہ بیک لنگ لے کے دینا ہے اور کس طریقے سے آپ نے اس کے کلائنٹس فائنڈ کرنے ہیں تو چلیئے اس کی پہلی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں سکرین کے اوپر جی تو گیس پوسٹنگ کے فرسٹ کلاس میں فرسٹ کلاس میں ہم دیکھیں گے کہ آپ لوگوں نے کلائنٹ کس طریقے سے لینے ہیں پندرہ ایسے طریقے میں یہاں پہ بتانے جا رہا ہوں جن کو استعمال کر کے آپ کنفرم گیس پوسٹنگ کے کلائنٹس لے سکتے ہیں نہ صرف گیس پوسٹنگ کے بلکہ کوئی بھی دنیا میں جو آپ سرپسی سیل کرنا چاہ رہے ہیں ان سبھی سرپسی کے کلائنٹ آپ ان میتڈ کو استعمال کر کے لے سکتے ہیں یہ ویڈیو دیکھنے کے بعد کم از کم آپ کو کلائنٹس پچھ کرنے کا کلائنٹس نہ ملنے کا جو گلہ ہے وہ کم از کم آپ کا ختم ہو جائے گا اس میں میں نے سارے پوسیبل جتنے بھی ویز تھے وہ بتا دیئے ہیں اور ان ویز کو استعمال کر کے ہم خود بھی کلائنٹس لیتے ہیں نہ صرف ہم لیتے ہیں بلکہ اور بھی دنیا کی جتنی بھی چھوٹ چھوٹی ایجنسیز ہیں بڑی بڑی ایجنسیز ہیں وہ اسی طرح ڈیٹا کو استعمال کر کے کلائنٹ پچھ کرتے ہیں اچھا یہ جو طریقہ میں بتانے جا رہا ہوں یہ تقریباً پندرہ طریقے ہیں ہر ایک ڈیفرنٹ ہے اور آلموسٹ میں نے کوشش کیا کہ وہی طریقہ بتاؤں جو پہلے جس پہ میں نے آلڑی ویڈیو نہیں بنائی ہوئی تو چلیئے شروع کرتے ہیں لیکن اس ویڈیو کو شروع کرنے سے پہلے میں آپ لوگوں کو ریکمینڈ کروں گا جو نئے لوگ ہیں جنہوں نے پہلے گیس پوسٹنگ کی کوئی ہاؤ نو نہیں لی ہوئی جن کو کسی قسم کی گیس پوسٹنگ سے ریلیٹڈ آئیڈیا نہیں ہے وہ اس ویڈیو کو لازمی دیکھیں یہ ایک گھنٹہ سترہ منٹ کی ویڈیو ہے اس میں میں نے ڈیٹیل میں بتا رکھ ہے کہ آپ کس طریقے سے گیس پوسٹنگ سیکھ سکتے ہیں بلکہ گیس پوسٹنگ کا پورا پروسس بتا رکھ ہے گیس پوسٹنگ کیا ہے کیسے ہوتی ہے اسے ہم ریوینیو کیسے جنریٹ کرتے ہیں اسے ہم لاکھوں روپے کیسے کما سکتے ہیں اے ٹوزی میں نے اس میں بتا رکھ ہے لیکن اگر ان کی آپ ڈیٹیل ویڈیو مزید دیکھنا چاہتے ہیں یعنی اس کو دیکھنے کے بعد تو دن میں آپ کو ریکمینڈ کروں گا ایک پلی لسٹ یہاں پہ ابھی let me check i think internet میں کوئی issue آگیا ہے تو یہ پلی لسٹ ہے اس پلی لسٹ میں گیس پوسٹنگ کے نام سے یہ ویڈیوز ہیں یہ وہ لوگ دیکھ سکتے ہیں جو نیو ہیں لیکن وہ سٹوڈنٹ میرے جو آلڑی گیس پوسٹنگ کو جان چکے ہیں اور آلڑی کام کر رہے ہیں گیس پوسٹنگ سے ریلیٹیڈ اور پیسے بھی کمارے ہیں اور یا وہ جو پیسے نہیں کمارے ہیں لیکن ان کو گیس پوسٹنگ کی ہاو ناو ہے ان کے لیے یہ جو کورس ہے یہ جو اڈوانس کورس ہے یہ چار ویڈیوز پہ مجتمع ہوگا یہ نمبر ون پہ جو ویڈیو ہے اس میں میں نے یہ بتانا ہے کہ گیس پوسٹنگ کی کلائنٹ کس طریقے سے لے سکتے ہیں پھر سیکنڈ پہ میں بتاؤں گا کہ پریمیم سائٹس کے اوپر بیسیکلی یہ پریمیم سائٹس کے لیے جو ہے میں نے یہ کورس ڈیزائن کیا ہے کہ اب بڑی بڑی سائٹس پہ جیسے ان وائی ٹائمز ہے فوربز ہے اس کے بعد بزنس انسائیڈر ہے ان سائٹس پہ کس طریقے سے پیچھ کر سکتے ہیں اور ان سائٹس پر گیس پوسٹنگ لینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اگر ایک بیک لینگ بھی کمپلیٹ کروا لیا ایک گیس پوسٹ بھی آپ نے اپروول ایک گیس پوسٹ کا بھی اپروول اگر آپ نے لے لیا ہے اٹس میل کہ آپ نے پانچ سے آٹھ دس لاکھ تک بڑی آسانی سے ایک بیک لینگ سے ہی پروفٹ ارن کر لیا ہے جو لوگ یہ کام کر رہے ہیں جو لوگ اس کے سربیس دیتے ہیں وہ بڑا اچھے سے سمجھ سکتے ہیں اس بات کو کہ اس کے اندر اتنا مارجن ہوتا ہے اور لوگ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس سے ارننگ کر رہے ہیں تو چلیئے شروع کرتے ہیں اس ویڈیو کو اس سے پہلے آپ ویڈیو کو شیئر کر دیجئے گا جہاں پہ بھی آپ کر سکتے ہیں آپ ریلیونٹ کمیونٹی بنائیں اور اس کا جو بینیفٹ ہے وہ اس کورس کے یہ جو ویڈیو ہے اس کے اندر پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ اس ویڈیو کو وسیقلی شیئر کرنے کا آپ کو کیسے فائدہ ہو سکتا ہے مجھے تو ہو گئی ہوگا لیکن آپ کو کیسے فائدہ ہوگا آپ کا نیٹورک کس طریقے سے بن سکتا اور نیٹورک کی کیا ایمپورٹنس ہے ہم جتنے بھی وینڈر ہیں ہمارے پاس جو جتنے بھی ہمیں لوگ گیس پوسٹنگ کمپلیٹ کروا کے دیتے ہیں ہم جن کو اوڈر کرتے ہیں وہ ہمارے نیٹورک کی وجہ سے ہی بسیکلی پوسیبل ہوتا ہے نائنٹی پرسنٹ یا کم از کم آپ ایٹی پرسنٹ تک تو ہمارے جتنے بھی بیگ لنگ کمپلیٹ ہوتے ہیں کتنی بھی گیس پوسٹنگ اپروو ہوتی ہیں وہ ہمارے نیٹورک کی وجہ سے ہوتی ہیں تو نیٹورک بنانے کا جو طریقہ کار ہے وہ اس ویڈیو کے اینڈ میں میں بتاؤں گا اس لیے میں آپ لوگوں کو ریکمنٹ کروں گا کہ اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجئے اور ویسے بھی اس کو شیئر کیجئے کیونکہ یہ یہ ٹوٹلی فری کورس ہے جتنے بھی لوگ دیکھیں گے دیفینیٹلی ان کا فائدہ ہوگا اچھا تو شروع کرتے ہیں نمبر ون پہ کلائنٹ دینے کا طریقہ کیا ہے فائیور کے تھو ہم نے فائیور گگز کے تھو ہم نے کس طریقے سے کلائنٹ دینے ہے یہ وہ طریقہ نہیں ہے کہ فائیور پہ گگ بناو اور کلائنٹ دینے کا ویڈ کر دے رو تو چلیے دیکھتے ہیں یہ طریقہ کر کیا ہے فور اگزامپل میں فائیور پہ گیا اور یہاں پہ میں نے لکھا گیس پوسٹنگ یہ آلریڈی میں نے ٹیپز وغیرہ اوپن کر لیا تاکہ آپ لوگ کے لیے آسانی رہے لیٹ می چیک کہ ویڈیو ریکوڈ ہو بھی رہی ہے کہ نہیں اوکے ہو رہی ہے اچھا جی میں نے گیس پوسٹنگ یہاں پہ لکھا اور یہاں پہ آپ دیکھیں مختلف لوگوں کی گگز آگئی ہیں اگر میں یہاں پہ جاؤں یہاں پہ جا کر کے میں دیکھتا ہوں مختلف لوگوں کے کچھ ایسی گگز ہیں جن کے آلریڈی جو ہیں وہ کلائنٹس بنے ہوئے ہیں اور ان کلائنٹس کے نیم وہاں پہ مینچن ہے فور اگزامپل وہ یہ ہے اس پہ میں نے کلک کیا یہاں پہ اس نے مینچن کیا ہوا ہے کہ جی میرا یہ کلائنٹ ہے اور یہ میرا کلائنٹ ہے آج کل فائیور نے یہ طریقہ کا نکالا ہوا ہے کہ آپ کے جو بڑے کلائنٹس ہوتے ہیں ان کو آپ لسٹ کر سکتے ہو اپنی گیک کے اندر ٹو میک اپ پورٹ فولیو لیکن ہم اس طریقے سے کلائنٹس کو پچھ کریں گے کیسے دیکھیں یہاں پہ یہ نام لکھا ہوا ہے اس کو ہم کر لیں گے سرچ فور گوگل تو یہاں پہ یہ کمپنی آگی ہے یہ اس کو ہم ریچ کریں گے کانٹیکٹ اس کے تھرو یہاں پہ کانٹیکٹ اس کا اپشن بھی آ رہا ہے یہ یہاں پہ آ رہا ہے ٹھیک ہے آپ یہاں پہ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں اب اس میں ایک خاص بات کی اس میں خاص بات یہ ہے جنابے والا کہ اس کمپنی نے گیس پوسٹ خرید دیا ہے دنیا کے اندر ساری ویب سیٹ جو ہیں وہ گیس پوسٹ نہیں بائی کرتی اور ساری ویب سیٹ دنیا کے اندر گیس پوسٹ سیل بھی نہیں کرتی اب کون سی بائی کرتی ہیں کون سی جو ہے وہ پرچیز کرتی ہیں یہ ڈیٹا جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اگر آپ کے پاس ایسی لسٹ آ جائے پہ آرڈر پلیس کیا ہوا ہے تو سمجھ لیں کہ آپ کے پاس کلائنٹس کی لائن لگ جائے گی آپ نے کرنا کیا ایسی ویب سیٹ کی لسٹ بنانی ہے لائک یہ ویب سیٹ ہے اس کی ایمیل نکالنی ہے آپ نے پہلے دیکھنا ہے اگر ایمیل ہے تو ٹھیک ہے ایدر وائز آپ نے کونٹیکٹ یعنی کہ اس کو ایمیل سینڈ کر دینی ہے لیٹ می چیک اس کی ایمیل ہے بھی ہے وہ لسٹ بنا کے آپ نے اس پہ ایمیل مارکٹنگ کرنی ہے بڑا سمپل طریقے سے مینول طریقے سے یعنی کہ ہر روز آپ نے دس لوگوں کو ایمیل سینڈ کر دینی ہے لیکن اس کے تروں اگر آپ کو ایک بھی کلائنٹ آ گیا سمجھ لیں کہ آپ کا کام چل پڑے گا اور وہ کلائنٹ اگر آپ اس کو کوالٹی سرسز دیں گے آپ اس کی گیس پوسٹ اس کو بنا کے دیں گے بڑی سائٹس پہ ایک دفعہ بھی گیس پوسٹ لے کے دے دیں گے تو ایک تو آپ کا پورٹفولیو بن جائے گا دوسرا ریوینیو بھی جنریٹ ہو جائے گا اچھا کاسا اور دیسرے نمبر پہ یہ ایک بزنس ہے وہ دیفینیٹ بار بار آپ سے گیس پوسٹنگ کروائیں گے میرے ففٹی پرسنٹ سے زیادہ کلائنٹس رپیٹیڈ ہیں ایک دفعہ گیس پوسٹ لینے آتے ہیں بار بار گیس پوسٹنگ کے سرسز وہ لیتے رہتے ہیں کیونکہ یہ اونگوئنگ بیسز اور یہاں بھی دیکھتا ہوں کہ ان کی ایمیل ہے کے نہیں ہے نہیں ان کی ایمیل انہوں نے ڈائریکٹ نہیں دی ہوئی لیکن ہم ان کو ڈائریکٹ کانٹیکٹ کر سکتے ہیں یہ ہم نے لسٹ بنا لیا ایسی ویب سیٹ کی میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایسا ڈیٹا ایسی ویب سیٹ کی لسٹ جو کسی کو اوڈر کر چکی ہیں وہ بہت امپورٹنٹ ہوتی ہے اور وہاں سے اگر دس لوگوں کو آپ نے ریچ کر لیا ہے اور دس میں سے ایک آدھے کا بھی ریسپونس آگئے ہیں تو آدھا گھنٹہ لگے گا آپ کا میکسیمم اور یو کن میک تھاؤزن ڈولر ایم ایک کسمر سے آپ تھاؤزن ڈولر بھی ارن کر سکتے ہیں اگر وہ آپ کو دس لنکس کا آرڈر کرتا ہے ڈیپینڈ کرتا ہے آپ کی کمیونکیشن کیا کمیونکیشن کا طریقہ بھی میں بتاؤں گا تو خیرہ پور اگزامپل کورس کو آگے بڑھاتے ہیں کلاس کو تو میں یہاں پہ لکھ لیتا ہوں گوگل میں نے ان ویب سیٹس کی لسٹ بنا لیا سائٹس یہاں پہ میں نے اس ویب سیٹس کا نام پڑھ کر لیا اور ویسے ایمیل نکالنے کے اور بھی طریقے ہوتے ہیں لیکن وہ پیڈ ہیں وہ میں ڈسکس نہیں کروں گا کسی بھی ویب سیٹ کی ایمیل نکالنے کے ملٹیپل ویز ہوتے ہیں لیکن وہ ڈیپینیٹلی پیڈ ہے کوئی بھی پیڈ ڈول میں ریکمنٹ نہیں کروں گا سپیشل سٹارٹ میں تو خیرہ میں نے ایک کلائنٹ دے لیا آگے میں چلتا ہوں اس کلائنٹ کے اوپر میں دیکھتا ہوں اس کے لوگوں سے مجھے کنفرم ہو جائے گا کہ یہ جو سائٹ میں پیچھ کر رہا ہوں یہ کون سی ہے یہاں پہ وارٹان لکھا ہوا ہے چیک کرتے ہیں کس کی ویب سیٹ ہمیں آسانی سے ملتی ہے اگر نہیں ملتی چلیں ٹھیک ہے یہ نہیں ملتی ہے ہمارے پاس بہت سارا لسٹ پڑا ہوا ہے ہمارے پاس بہت سارے لوگ ہیں لائک اس کو میں کلک کر لیتا ہوں اچھا جب میں یہاں پہ جا کے گیس پوستنگ نے لکھا جن جن کے کلائنٹس ہیں وہ یہاں پہ یہ نظر آ رہا ہوتا ہے آپ کو فرسٹ اس کا جو ہے یہ بڑے بڑے برینڈز ہیں یہ چھوٹے بڑے برینڈز نہیں ہیں اب ان کو جو سائٹ سمکی ہوں گی لائک یہ ویب سیٹ ہے میرے خیال میں ہوم کیئر فور اگزمپل وہ یہ ہے جس ویب سیٹ نے اس کلائنٹس سے گیس پوست لی تھی اب یہ موسک ٹارگیٹڈ ہے آپ نے اس کی لسٹ بنا لی ہم دیکھتے ہیں اس پوٹو اس پوٹو کی ہم دیکھ لیتے ہیں ویب سیٹ کونسی ہے یا لوگوں سے اندازہ لگا لیتے ہیں نہیں مل ری ڈائریکٹ ٹھیک ہے ہمارے پاس کیونکہ ملٹیپل اپشنز ہیں تو ڈیبی نڈدی ہم وہاں بھی جا سکتے ہیں یہ جو طریقہ ہے شاہد ان لوگوں کو بڑا اچھے سے سمجھ آئے جنہوں نے تھوڑا بہت بھی گیس پوستنگ کی ارنی کا جو کہتے ہیں نا چسکا لیا ہوا ہے وہ اس ویڈیو کی ویلیو کو سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ جو طریقہ میں نے بتایا ہے اس کے اندر وہ کتنا بزنس لے سکتے ہیں اچھا آگے میں اس پہ دیکھتا ہوں کچھ ویب سیٹس کے نیم جنریک ہوتے ہیں جس سے وہ نہیں ڈائریکٹ ہمیں اپروچ ملتی لیکن کچھ ویب سیٹ ایسی ہوتی ہیں جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ ان کا ہمیں فیس بک پروفائل مل گی اس نام سے تو ہم یہاں پہ ڈائریکٹ فیس بک کانٹیکٹ سے ان سے کر سکتے ہیں ویسے بائی دہ وی ان کی ویب سیٹ بھی یہاں سے مل جائے گی ہمیں اور ایون ہمیں ای میل بھی ڈائریکٹ یہاں پہ مل گی ہے اب اس بندے کو میں کیا کروں گا لائک میں نے یہاں پہ لکھ دیا کانٹیکٹ تھوڑی سی محنت والا کام ہے لیکن اس بیک لنگ لیا ہوگا اس طرح آپ نے لسٹ بنا لینے ٹھیک ہے آپ فور اگزمپل آپ بنا لیتے ہیں فیفٹی لوگوں کی لسٹ بنا لیتے ہیں اس سٹریٹیجی سے جو میں نے آپ کو بتائی ہے اب یہ سٹریٹیجی آپ مختلف اپنی سکل سیل کرنے کے لیے استعمال کر سکتے ہیں لیکن گیس پوسٹنگ کی اونگوئنگ سرویس ہوتی ہے تو آپ کو بڑی آسانی سے مل جائے گا اب ایک تو دیکھیں آپ کو کنفرم ہے کہ اس بندے نے بیک لنگ لیا ہوا ہے اور یہ گیس پوسٹنگ کے اوڈر کرتا ہے اس کی آئی ڈی جو ہے وہ فائیور کے اوپر ہے آپ نے اس کو پچھ کس طریقے سے کرنا ہے آپ نے اس کو کہنا ہے کہ اس کی ویب سیٹ کی کیٹیگری دیکھنی ہے اور کیٹیگری آپ نے ڈیفائن کر کے اس کے بعد اس کیٹیگری سے ریلیٹیڈ کچھ سائٹس آپ نے اپنی ڈیٹا بیس سے لینی ہے ڈیٹا بیس آپ کو بہت ساری مل جائیں گی جن کے پاس نہیں ہے فیس بوک کے تھو اور وہ سائٹس نکالنی ہے جو اس کی نیش سے ریلیٹیڈ ریلیٹ کر رہی ہیں تو وہ پہ رکھنی ہے here are سائٹس where I can give you guest post with two follow back link if you are interested order to my fiverr geek fiverr geek link نیچے پہ آپ اس کو relevant سائٹس سینڈ کر رہے ہیں ٹھیک ہے relevant سائٹس جب آپ اس کو سینڈ کریں گے تو definitely relevancy کی بیس کے اوپر بڑی آسانی سے آپ کو order کرنے پہ دوسرے نمبر پہ کیا طریقہ یہ آپ زیادہ ٹائم نہیں لگاتے آپ کو idea ہو گیا ہو گا یہ can go for this دیکھیں یہاں پہ ہے like یہاں پہ تو اگر میں دیکھوں تو direct اس نے ویب سیٹ کا name ہی mention کیا ہوا ہے اور اگر میں نیٹ مارگیٹنگ بھی کرتے ہیں لیکن وہ میں ریکمنڈ نہیں کروں گا آپ direct email find کر اگر email نہیں ملتی تو آپ لوگ یہاں پہ klik کر کے آپ اس کے دیکھ سکتے ہیں اس نے کن کن برینڈ کے ساتھ کام کیا for example میں یہاں پہ آتا ہوں ان کو کام کر دیتا ہوں یہاں پہ اس بندے کا کوئی وہ تو نہیں ہے مطلب کہ اس نے کسی کسی کلائنٹ کو کسی بڑی کمپنی کو کے ساتھ کام کرتے ہیں آپ دیکھیں آپ کو نام بھی پتا چل گیا سادہ تر لوگ اپنا username website کے نام پہ بھی رکھتے ہیں تو you can pitch آپ کو پتا ہے اس کا facebook بھی ہے اس کا linkedin بھی آپ کو مل جائے گا youtube channel بھی ہے بارحل ہمیں contact us سے ہے اور یہ email آپ اپنی sheet میں add کر سکتے ہیں اس طریقے سے بھی لیکن آپ نے category different رکھ نہیں ہے devinit دی یہاں پہ آپ کیا کر رہے تھے buy work brands اور یہاں پہ آگے mention کر لیں آپ buy work feedback یعنی یہ کیونکہ لوگ user name almost ایک ہی طرح کا رکھتے ہیں سارے platforms کچھ لوگ نہیں بھی رکھتے ہیں clients find کرنے کا تو میں نے آپ کو طریقہ بتا دیا feedback جتنے بھی یہ feedback ہیں جتنے بھی نیچے feedback ہیں لوگوں کے gigs کے اوپر آئے ہیں ان سب کو آپ pitch کر سکتے ہیں لیکن targeted وہ ہوں گے جو ریپیٹڈ دی order کر رہے ہیں اس نے order کیا اس کے بعد پھر اسی نے feedback دیا ہو آگے تو ان کو اگر definitely reach کریں گے تو وہ بڑی جلدی آپ کے ساتھ link ہو جائیں گے اچھا اب دیکھیں اس بندے کو آپ جو ہے کانٹیکٹ کر سکتے ہیں کلیبوریشن کا کہ آپ ہمارے ساتھ collaborate کریں definitely آپ اس site send کریں یہ میری list ہے اور list آپ نے ایسی نہیں ہے کسی کسی send کر دیتی آپ نے گوبالی site سے send کر نہیں ہے پہلے database بنانا بہت ضروری ہے اسے send کریں گے کہ اس کو بتا سکتے ہیں کہ you can sell this for your clients اس میں profit margin تو آپ کا تھوڑا کم ہو جائے گا کیونکہ جس کو آپ پیچھ کر رہے ہیں وہ بھی ایک seller ہے اگر آپ کے پاس US کھو مل جاتا تو definitely آپ کی جو ہے پیچھو ایک لیول کی ہوتی ہے پیچھو مارجن 50% تک بھی رکھ سکتے ہیں لائک اگر میں اگر دوں 100 ڈالر کے آپ نے کچھ ہی سیل کی ہے اور آپ کو پیچھے سے بیک میں مل رہی ہے 50 ڈالر کی تو you can save 50 ڈالر ٹھیک ہے پر لیکن یہاں اس کیس میں اگر آپ اس کو کرتے ہیں آپ پیچھے سے 50 ڈالر کی مل رہی ہے تو آپ اس کو سیل کریں 70 ڈالر کی 75 کی یہاں تک یا پھر آپ آگے فارورڈ کر لیں گے اور definitely آپ اس س ریوی جنرر کر سکتے ہیں یہ تین طریقے تھے تو فائیور کو آپ بغیر کسی قسم کا آکانٹ بنائے بغیر کسی قسم کی ویٹنگ کے آپ آسانی سے فائیور سے اس طریقے سے پیچھ کر سکتے ہیں کسی بھی سرویس کو سیل کرنے کے لئے اگر آپ اس کو خود کرتے ہیں یا کوئی اپنے ساتھ ایک تو ممبر ملا کے اس چیز کو آئیں گے اگلے طریقے پڑھتے ہیں تین طریقے ہو گئے آگے آتے ہیں جی ٹوپ سائٹس اگزسٹن آرٹیکل لنکس ہم نے فور اگزامپل میں بھی چیز ڈیلیٹ کرتا ہوں اور یہاں پہ اس کو ڈیلیٹ کرتا ہوں یہاں پہ فور اگزامپل آپ جاتے ہیں جی بزنس انسائیڈر کی طرف بزنس انسائیڈر ایک ویبسیٹ ہے tier one سائٹ ہے اور اس کا اچھا کھاسا ڈیمانڈ ہے اور کافی لوگ اس پہ بیک لینے لینے کوشش کرتے ہیں یعنی آپ سمجھیں کہ انٹرنیٹ کے اوپر جو بھی ویبسیٹ آئی ہے وہ ہر ویبسیٹ چاہے گی بڑی سائٹ کے اوپر بیٹ لینگ لینگ بڑی سائٹ کے اوپر فیچر ہو اگر وہ بڑی سائٹ کے اوپر فیچر ہو جاتی ہے تو دیفینیٹ دیئے تو اس کو ریف ٹریفک آتی ہے دوسرے نمبر پہ جو بینی فیٹ ہوتا ہے لائف ٹائم بینی فیٹ وہ ہوتا ہے کہ اس کو رینکنگ ملتی ہے گوگل کے اندر اس کی رینکنگ بہت تیزی سے اوپر جاتی ہے گوگل اس ویب سیٹ کو ریکمینڈ کرتا ہے بیکاز اس کو بزنس انسائیڈر نے ریکمینڈ کیا بزنس انسائیڈر نے کسی آرٹیکل کے اوپر اس کو بیک لنگ دیا اچھا چیک ہم نے اپنے کلائنٹ کس طریقے سے فائنڈ کرنا ہے اس طریقے کے اچھا یہاں پہ گیا میں بزنس انسائیڈر کے اوپر پبلیش ہوا ہے اور ریسنٹ ہی پبلیش ہوا ہے بلکہ آج ہی ہوا ہے تو میں کیا کروں گا یہاں بیس آرٹیکل میں دیکھوں اچھا یہاں پہ اگر فور اگزمپل میں دیکھتا ہوں اس آرٹیکل میں تو مجھے ایس سچ کوئی اگزمپل نہیں ملی کسی اور دیکھتے ہیں یہاں پہ جلا جاتا ہوں میں اور میں یہاں پہ بزنس ریلیٹیڈ اور ایڈگرٹائزنگ میں چلا جاتا ہوں اچھا یہاں پہ میں ہے یہاں پہ جو ایشو کرتی ہے وہ یہ کہ اتنی بڑی سائٹ ہیں کہ اپنا کانٹینٹ دکھانے کے لیے بھی آرٹی کروانے کے لیے بھی آپ سے ممبرشپ لیتی ہیں آپ منتھلی ون ڈولر پہ کر کے ممبرشپ لے سکتے ہیں اور لیکن ہم جائیں فری والے کیس میں فور بھی لیتا ہے لیکن لیت سپوز پہ چلے جاتے ہیں طریقہ کار یہی ہے یہاں پہ گیا میں اور یہاں پہ میں ہیلتھ کو پیچ کرتا ہوں اور یہاں پہ کلک کر میں دیکھتا ہوں آرٹیکل کو اور اس میں دیکھتا ہوں کہ کون کون سے لنک لگے میں آئی تنگ اس سائٹ کی لیت ہیں جتنی اس کی ہوتی ہے جتنا اس فائدہ ہوتا ہے تو اگر آپ یہ ممبرشپ آئی کر بھی لیتے ہیں تو ممبرشہ اپنے ابھی یعنی آپ کو پتا ہونا چاہیئے کون سی tier one سائٹ ہیں جو ان کو آپ سیل کر سکتے ہیں پوسٹ اس یہاں سے آپ نے وہ سائٹ لے لینی ہے میں یہاں پہ پٹ کر دیتا ہوں یہ پیج ہے میرا فیس بک ہے اس پیج کے اوپر ایک پروفائل ہے دونوں سیم نام سے تو آپ چیک کر لی جی گا یہاں پہ میں اس کو پوسٹ کر دیتا ہوں اور اس کو اگر ہو سکے تو لائک بھی کر لی جی گا یہاں پہ میں نے ان سائٹ کی لسٹ کو پوسٹ کر دیا ہے تا کہ آپ جو ہے وہ ان ڈسٹ کو یہاں سے لے سکتے ہیں سو اگر ہم آتے ہیں اپنے کانٹینٹ کی طرف فور اگزمپل میں نے یہ سائٹ دیکھی ہے یہ اتنی بڑی سائٹ ہیں کہ یہ اپنا کانٹینٹ ریڈ کروانے کے لیے بھی آپ سے وہ لیتی ہیں چارجز لیتی ہیں اور ان ویب سیٹ پر جیسے الجزیرہ ڈاٹ کم ہے بہت بڑی سیٹ ہے یہ ہم نیوز کی لیتے نہیں ہم لیتے ہیں اگزمپل وشمکٹن پوسٹ کی تھوڑی سی ویڈیو مزید میں بھی لمبی ہو جائے لیکن دیفینیٹی جو ٹائم سپینڈ کریں گے پورا اس کو دیکھیں گے انہی کو ہی لرننگ ہوگی ایکچول میں سو ہم جاتے ہیں کس کٹیگری میں ٹیک میں چلے جاتے ہیں اور یہاں پہ ہم چلے جاتے ہیں ٹیک پولیسی پہ اس پہ بھی سبسکرائب کا اوپشن تو ہے لیکن دیکھتے ہیں کب تک یہ میں کونٹین دیتے ہیں یہاں پہ ہم نے کسی بھی آرٹیکل کو اوپن کر لینا اور وہاں پہ آرٹیکل کے اندر جو کونٹین لگا ہوگا ہمارے پاس یعنی کہ یہ تو ٹویٹر کو لنک دیا ہوا ہے لیکن کچھ ایسے بیک لنکس ہوتے ہیں کچھ جزیرہ کے اوپر یا فوربز کے اوپر ریکمنٹیشن دے سکتے ہیں یہ چھوٹی سائٹ سے دیکھیں اب یہاں پہ اس کا ڈی اے بھی بہت کم نظر آرہا ہوگا آپ کو اگر کسی ویبسیٹ کا ڈی اے جو ہے وہ سکسٹی سے کم ہے تو وہ کا ٹارگیٹڈ کسٹمر ہے یہ ایکسٹینشن ایڈ کر لیجئے گا موز بار پھروم ایکسٹینشن ہے یہاں سے اگر وہ انٹر میڈیٹ لیول کی سائٹ ہے یعنی بہت بڑی سائٹ نہیں ہے جیسے آپ فورپس کو نہیں کہہ سکتے جی میں آپ کو انوائز ٹائم کے اوپر لے کے دوں سکتے ہیں یہ طریقہ کہا رہا ہے آپ کی ڈیٹا بیس بنانے کا وہ جس سے آپ کلائنٹ کو پنچ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے پیچ کر سکتے ہیں اینی ادھر سائٹ آئی میں نے پوسٹ کی اپنے پیج کے اوپر یہ وہ سائٹ ہیں بہت ویلیویویویل انفرمیشن ہمیں شاید مہینوں لگے تھے اس لسٹ کو بنانے میں کہ وہ کون سی ٹیئر وین سائٹ 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 ہوتی ہیں یہ نا صرف وہ سائٹ ہیں جو بڑی سو آگے بڑھتے آگے آجاتا ہے جی مینوال طریقہ کس طریقے سے آپ جو ہے وہ کلائنٹ سکتے ہیں ویری سیمپل میں تھوڑا سا ویڈیو کو تیزی سے وائنڈ اپ کروں گا تاکہ آپ یہ سارے پوائنٹ جو وہ کور ہو سکتے ہیں یہ بہت ویلیویویبل انفرمیشن ہے تو ٹھیک ہے یہاں پہ چلتے ہیں سیمپل طریقہ ہے اس میں کرنا کیا ہے آٹوموٹی سرویس ان لنڈن آپ نے لکھنا ہے یا کچھ بھی آپ کی جو کٹیگری ہے پر اگری کلجر یہاں پہ لکھ سکتے ہیں لنڈن کے علاوہ آپ یو ایس کی جتنی بھی سٹیٹس ہیں یہ یہاں پہ لکھ سکتے ہیں یعنی کہ سٹیٹس کے نام آپ وہاں پہ لکھ سکتے ہیں یہاں پہ اب جب یہاں پہ لکھیں گے تو آپ کے پاس سائٹ سائنگ گی یہاں پہ بزنس سے ریلیٹ آپ یا انٹرس شوکروا سکتا ہے to beat this one سو میں ویب سیٹ پہ جاتا ہوں اس کی سیمپل اور یہاں پہ اس کو پیچ کرتا ہوں اپنے کوشش کرنی چھوٹی سائٹ سو اگر یہ بڑی سائٹ ہے اگر آپ لکھ دی یہ زیادہ بھلی ہے تو اس کو پیچھ نہ ہیں جس کے فیڈبیک فیفٹی سے کم ہو اس کو ہم پیچ کرتے ہیں یہ ہے اب یہ بندہ سٹرگل کر رہا ہے اوپر آنے کے لیے یہ جس کی بھی ویب سائٹ ہے اس کو ہم گیس پوسٹنگ کی سرویس اوپر کر سکتے ہیں وہی سیم طریقہ کار لسٹ بنانے کا جیسے میں نے یہ بتا ہوا تھا سکرین اوکی یہ نظر آ رہی ہے یہ آپ لوگ نے ایک نیا ٹیپ اوپن کر لینا ہے اور پھر لسٹ بنانے جیسے جیسے آپ کی data فیڈ ہوتا جائے گا اس حساب سے آپ ایمیل کریں گے میں ایمیل کرنے کا طریقہ بھی بتاؤ گا بہت سیمپل ہے کوئی نئے تیمپلیٹ دکھنے کی ضرورت نہیں ہے چی بیٹی کے تر آپ کو بتاؤں گا کس طریقے سے آپ نے کسی بھی ویب سیٹ کو پیچ کرنا ہے یہ کسی یہاں پہ آپ ریچ کر سکتے ہیں ان کو میسیج کر سکتے ہیں ان کے کانٹیک ڈیٹیلز پہ ریچ کر کے ان کو آپ جیسے یہ ان کی ایمیل ہے اب اس سے کیا ہوگا آپ کے پاس اپشن کتنے ہیں آپ کے پاس فیفٹی یا فورٹی نائن سٹیٹس ہیں جن کے نام لکھ کے اور بزنس کٹیگریز لکھ کٹیگریز بھی میں پوسٹ ہو چکا ہوتا ہے اگر آپ کو لگے گی یہ وینڈرز ہیں یا کچھ ایسا ہے کلائنٹس کے تو ڈیٹیلز بغیرہ نہیں ہے آپ اگر اس کو کرتے ہیں تو آپ کی سردر دے اب یہ جو ہیں یہ پوسیبیلٹیز ہیں یہ پہلے بھی بتا چکا ہوں میں لیکن یہ امپورٹن بہت ہے اس لنٹی ہو رہی ہے لیکن ویڈیو کے بعد ہو سکتا مجھے میسجز کرتے رہے تو میں کرنا بھول جاؤ تو یہ بھی پروبلم ہوتی ہے باز بات فیس بوک پیج کے اوپر اگر لاس ٹھنگ جو میں نے کورس گیزائن کیا تھا اس میں ٹوپ گیس پوسٹ ٹھیک ترمیان میں اس لیے کر رہا ہوں تاکہ بعد میں اگر سکپ ہو جاتی ہے چیز تو ڈیفنیٹ بھی اور بعد یہ بھی ہے کہ ساتھ ساتھ چیزیں کور ہو جاتی ہیں اس سے آپ کو آسان ہی ہوگی ڈیٹا لینے میں آگے بڑھتا ہوں اچھ جی یہاں پہ یہ سٹیٹس کے نام لکھنے ہے جیسے اس کو یوٹیلائز کیسے کرنا ہے آپ میں سٹیٹ کے نام یعنی کہ سٹیٹ کا نام ہے یہ فور اگزمپل اس کے پیچھے آپ لکھ دینا ہے فور اگزمپل ریل سٹیٹ سرویس ان یہاں پہ یہ لکھنا ہے یہ سیم آپ نے سنٹیانس لکھنا ہے جس کٹیگری اگر وہ یہ سائٹ گرون کی ہوسٹ ہوگی اس لیے تھوڑا لوڈنگ میں باز گات یہ ایسا کرتا ہے اچھا تو یہاں سے آپ لیسٹ بنانی ہے وہ لسٹ آپ نے اپنی اس ڈیٹا بیس میں رکھنی ہے جو ڈیٹا بیس آپ بنا رہے ہیں تو ان کو ایمیل مارکیٹنگ کرنی ہے ایمیل مارکیٹنگ ہم بعد میں سیکھیں گے اسی ویڈیو کے اینڈ میں آگے چلتے ہیں جی لسٹنگ میں بتا چکا ہوں سیم یہ دونوں چیزیں ایک ہی تھی اوکی سو فائن فورم کمیٹ مارکیٹنگ اس ایس اپشن کو میں یہاں پہ رکھوں گا اس فور فری لانسر سوشل نیٹ ورک فری لانسر بائی سین کنیکشن ریکویس یہ وہ چیز تھی جو سٹارٹ میں میں بتا میں نے کہ تھا کہ اس فیڈیو کو یہ جو بنا رہا ہوں میں اپلوڈ کروں گا اس کو شیئر کریں گے تو دیکھیں گے یا پھر آپ مختلف لوگوں سے ویسے ہی کنیکشن بناتے ہیں لائک ایک نیٹ ورک بناتے ہیں یہ میرا فیس بوک ہے میں یہاں پہ چلا جاتا ہوں یہاں پہ آپ نے اپنے فیس بوک آئی ڈی کے تھو یعنی آئی ڈی اگر میں دیکھوں تو میری یہ ہے لگن آ آئی ڈی پہ جا کے آپ کو بتاتا ہوں گی کس طریقے سے آپ نے کنیکشن بنانے ہیں فور اگزمپل آپ کے فرنڈ ہیں گیس پوسٹ میں آپ گیس پوسٹ میں نے گیس پوسٹ سے ریلیٹیڈ میں نے گیس گیا گروپ میں گیا گروپ میں اچھا یہ ہمارا گروپ ہے لیکن یہ اتنا ایکٹیو نہیں ہے یہ پبلک ٹائپ گروپ ہے لیکن میں اپنے والا بات میں بتاؤں گا یہ جتنے بھی گروپ ہیں اس کے جو ممبر ہیں ان کو میکسیمم بنائے اس سے کیا ہوگا ایک تو آپ کو ایز ان وینڈر مل جائے گا یعنی اگر آپ انہیں فرنڈ بنا لیتے ہیں اس گروپ کو جوائن کر لیتے ہیں دوسرے نمبر پہ جب ان کے پاس کو کلائنٹ آئے گا ان کے پاس کوئی ایسی کٹیگری کا اوڈر آیا آپ کے پاس سائٹس پڑی ہوئی ہیں وہ پوسٹ کرتا ہے سٹوری پوسٹ کرتا ہے پوسٹ لگاتا ہے ای نیڈ ایگری کلچر سائٹس اس کی پوسٹ کو دیکھ کر کے کہہ سکتے ہیں میرے پاس ہے مارجن اپنا کم رکھ لیکل کلائنٹ کے ساتھ آپ نے اپنا مارجن کم رکھ رکھ سو آپ کی ڈیل بن سکے اب جتنے بھی اس گروپ کے میمبر ہیں وہ سارے کے سارے ریلیٹیڈ ہیں پوسٹ پوسٹ پین سٹھ ہزار میمبر ہے تو آپ اندازہ کر سکتے کتنی بڑی کمیونٹی ہے جیسے یہ دیکھیں یہاں پہ آپ کو جوبز ملیں گی لیکن آج کی کورس میں جامل نہیں لیکن میں ریوائز کرواتا جاؤں کہ آپ گروپ سکیم بھی بہت ساری جوبز ملیں بڑے اچھے لوگ بھی ہیں لوگ کہتے ہیں سکیم ہو جاتا ہے سکیم کام تک سٹارٹ نہیں کرنا جاتا وہ کنفرم آرڈر نہیں کر دیتا یہ چیزیں اپنے ذہن میں رکھنی ہیں تو بات کر رہا تھا کہ آپ نے نیٹورک بنانے اپنا کسی نے گیس پوسٹنگ سے ریلیٹیڈ ویڈیو بنائی آپ نے خود بنائی آپ اپنے نیٹورک کے ساتھ شیئر کریں گے اس پہ اچھا ریسپونس دیں گے کومنٹ کریں گے لائک کریں گے مجھے بھی اچھا لگے گا کہ آپ لوگ ایکٹیو ہو ریسپونسی ہو اور یہ سارا اس حساب سے ریسپونس کر رہے ہو اچھا نیٹورک سے جو ہے وہ آپ کو اچھا خاصا بزنس مل جاتا ہے لوکل نیٹورک سے اور لوکل نیٹورک دیفنیٹ دی آپ کا سوشل میڈیا اس کے تھو بنتا ہے اس میں آپ نے کیا کرنے آگے نیکس پوائنٹ میں بتا رکھ ہے اپنے ویٹس سارے ایسی کر رہے اور بہت زیادہ رہے ہیں ایسا نہیں آپ نے سوچ دوں گا تو میرا کمیشن شیئر ہو جائے گا اگر وہ آپ کو نہیں دیتا ہو سکتا ہے آپ کا order ہی دنوں تک جو ہے وہ کافی ایکٹیو بھی رہے تا کہ یہ ان لکھوں کے لئے جن کو لڈی نہیں پتا کہ گروپ کون سا ہے اس گروپ کے اندر میں زیادہ تا ڈیٹا شیئر کروں گا خورم شہزاد کے نام سے گروپ ہے میں بھی اس کا نام میں چینج بھی کر دوں لیکن آپ کو اس سے اندازہ ہو جانا چاہیے ان سٹوڈنٹ کی پکس کے تھو آ کہ یہ وہ والا گروپ ہے اچھا اس گروپ کے اندر جتنے بھی میمبر ہیں زیادہ تر گیس پوزٹنگ سے ریلیٹیڈ ہیں ان کے اندر جتنے بھی لوگ ہیں ان سے آپ connection بنائیں ریقویس رابطے کریں ان کی پاس جو ڈیٹا بیس ہے اس کو اپنے ساتھ شیئر کریں جتنا آپ زیادہ آپ کا network ہوگا وہی آپ کی ورث ہوگی اور اسی کے طرح آپ order آنے بہت آسان ہے believe میرے بہت order آجاتے ہیں گیس پوسٹنگ کے اندر میں ابھی بھی اچھے خاصے ہمارے پاس order آئے اور ابھی بھی سیل کر رہا ہوں ایسا نہیں ہے کہ اس کے اندر مارکٹ نہیں رہی اس کی ڈیمانڈ ہی بہت ساتھ ہے اگر کافی پورا پاکستان بھی گیس پوسٹنگ سیل کرنا شروع ہو جاتی کیونکہ ہر ویب سیٹ کا لگ بگ ایک دن کے اندر گوگل کے اوپر آٹھ لاکھ ویب سیٹ پوسٹ ہوتی ہیں ایک اندازے کے مطابق اور ہر ویب سیٹ کو گیس پوسٹنگ کی سرور کی ضرورت ہوتی ہے اس میں سے بہت سارے ایسی ہوتی ہیں جو گیس پوسٹنگ نہیں لیتی لیکن آپ دیکھیں ان کا ٹین پرسن بھی گیس پوسٹنگ کے لیے پچ کرتا ہے گیس پوسٹنگ ریکوائر کرتا ہے تو کتنی بڑی مارکٹ بن جاتی ہے دیلی بیسیس پر دیکھیں تو میکسیمم کتنے لوگ آ جائیں گی اس کے کے اوڈر کمپلیٹ کرواتے ہیں لور کے اندر بہت سارے لوگوں کے گروپ بنے ہو ہیں اگر ایک بندے کے پاس ایک اوڈر آیا تو وہ اس کو دے کر دیں گے تو فیس بوک انڈرسٹینڈ کرے گا کہ یہ بندہ اس طرح کی پوسٹ کو لائک کرتا ہے تو جب آپ فیڈ میں جائیں گے اپنے یعنی آپ کو فیڈ میں یہاں ویڈیوز نظر آئیں تو ادھر یہاں پھر اسی دنیا میں نکل جاتے ہیں آپ کو ریلیٹیڈ پوسٹ نظر آئیں گی تو ایٹس مین کہ آپ کا دھیان بھی ادھر رہے گا اور دوسرا نمبر پر آپ کو کوئی بی جو ہو سکتا ہے کسی کوئی جو کسی مجھے گیس پوسٹنگ کے دس پیگ لنگ کمپلیٹ کروانے یا بزنس کٹ اگر اس کو پیچ کر سکتے ہیں آپ کا کلائنٹ بن سکتا ہے اچھا آگے چلتے ہیں تو یہ سٹوریز اپلوڈ کرنے میں پوسٹ کو لائک کرنے میں دوسرا نمبر پر اپنے فری لانس سائٹ کے اوپر اکاؤنٹ اچھا لکھ سکتے ہیں پروپوزل لکھنے کی آپ کو عادت ہے کچھ لوگ پروپوزل نہیں لکھتے کہتے ہیں پروپوزل لکھنا مشکل ہوتا ہے لگن اتنا نیم لوگ جب آپ کی روٹین بن جاتے تو آپ کے لئے مشکل نہیں ہوتا اور پروپوزل لکھنے کا بڑا آسان سا طریقہ کو دے دے گا آپ یہاں پہ مینچن بھی کر سکتے ہیں کہ اچھا یہاں پہ کلائنٹ نیم مینچن کرنا بہت سارے لوگ نہیں کرتے پروپوزل لکھے سکتے ہیں کوئی کسی کسی پنیلٹی نہیں پڑے گی لیکن یہاں پہ دیکھ لینا ہے اگر اپ پر کر رہے ہیں تو جب آپ پروپوزل سینڈ کرتے ہیں پور ایک بندہ نے کہا مجھے ریل پروپوزل سینڈ کریں گے ساتھ سیمپل پوز نہیں سینڈ کریں گے جو ون کرنے کے آپ کے چانسز مینیمم ہوگی اس چیز کا خاص دھیان رکھ نا ہے آگے بڑھتے ہیں جیسے گروو فریل آنسر یہ اتنا زیادہ ریلائب اور ٹرسٹڈ نہیں ہے لیکن لوگوں کو یہاں سے بزنس آتا ہے تھوڑا بہت یہ نش بیس فریلانس مارکٹ پلیس ہے اس کے علاوہ کوفی بغیرہ بھی ہے کوپی فائی بغیرہ اور اس کے علاوہ بھی کچھ میں نے اپنی ویڈیوز میں کہ ہر سائٹس نکالی ہیں جو سمجھ لیں کہ گیس پوسٹنگ کی سرفس دیتی ہیں یہ سیونٹی سیونٹ بہت امپورٹنٹ آرٹیکل ہے یہ ملین ڈالر آرٹیکل ہے اس کے اندر آپ کو وہ سائٹس ملیں گی جیسے ایڈ سی ڈوٹ کم ہے اس کے بعد اگر آپ دیکھتے ہیں تو آئی یہاں پہ پھٹ کر سکتے ہیں کچھ ایسی ہیں جہاں پہ پوسٹنگ ڈائریکٹ نہیں کر سکتے ان سے آپ کلیبوریشن کرنا پڑتی ہے لیکن بہت ساری ایسی ہوں جو وہاں پہ آپ ڈائریکٹ پوسٹ کر سکتے ہیں لیکن ایک اور چیز ویسے تو یہ سیمیلر سائٹ لیکن یہاں پہ کچھ ایسی سائٹ بھی ہیں چہاں پہ کوشش کیجئے گا ان کے فیڈبیک لازمی پڑ دیجئے گا لیکن اس کے باوجود یہ سائٹ 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 ہیں ان میں سے آدھی پہ بھی اگر اپنی لسٹنگ کر لیتے ہیں ایک سنگل ایمیل رکھ تو سمجھ لیں ہیں خود نہیں کر رہا آئی کوپی فائی وغیرہ پہ لیکن وہاں پہ میں نے بہت سارے لوگوں کے پڑھے ہیں فیڈبیک بھی اور سٹوڈنٹس بھی مجھے بتاتے رہتے ہیں کہ وہاں سے ان کو کلائنٹس ملتے ہیں سو یہ جو پوائنٹ تھا اس کو میں یہاں پہ کور لیتا ہوں چاچا بابا دوست کوئی بھی جو ایسے کنٹری میں رہتا ہو یعنی فورنر ہو اور اوورسیز ہو بسی گلی اور وہاں پہ ای بے پہ جو ہے جیسے پاکستان میں لوگ نہیں ہے تو جب تک یہ ویڈیو بن رہی ہے اس ڈیٹ میں ای بے اکانٹ بنانا نہیں ہے وہاں جو ہے اس کا ڈی ای اتنا ہے اور بڑی آسانی سے گیس پوسٹنگ بلکہ فری میں آپ پوسٹ کر کے یہاں بھی ٹین ڈولر میں سیل کر رہے ہیں آپ ایران ہوگے جانکے کہ ای بے پہ بھی لوگ اس کو سیل کر رہے ہیں لیکن ای بے پہ اس کی ڈیمانڈ زیادہ ہے ای بے پہ لوگوں کے کافی کافی فیڈ بیک ہیں جیسے میں اگر اس کی اگزمپل ہوں اس بندے نے کہا ہے کہ جی میں نہیں یہ گیس پوسٹ تو نہیں لے سیل کر رہا لیکن چیک کرتا ہوں اس نے کتنے سولڈ کیے ہیں دیکھیں تیر سیلر ہے نا دیفینیٹلی یہ آلڑی اس پہ سیل کر رہ تو اس کی سیل ہوتی ہوں گی بائن بائن آنس پہ سیل کر رہ ہے اس میں آپ کو یہ ہوتا ہے کہ ای بے بگیرہ پہ اکستان اکاؤنٹ بگیرہ نہیں بنتے دیفینیٹلی زیادہ تر لوگوں کے سیلنگ اکاؤنٹ نہیں اگر آپ کے پاس کوئی ویڈیوز میں بھی آپ کومنٹ مارکیٹنگ کو امپورٹنس دیں کومنٹ مارکیٹنگ میں کافی مارجن ہے اور اس کے اندر مارجن کہہ رہا ہوں گیب ہے یعنی کہ لوگ اس کو زیادہ تر اگنور کرتے ہیں اور کومنٹ مارکیٹنگ وہ پاکستان میں لوگ نہیں ہوتی نائی وزٹ ہوتی ہے میں اس کو اپ وی پی این لگا کسی اور بروزر میں بھی دکھاتا ہوں لیکن یہاں بھی یہ دیکھیں آپ ریڈیٹ سوشل میڈیا سائٹ یہاں پہ دیکھیں اگر میں نے یہاں پہ گیس پوسٹ لکھا پاسٹ منت کے اندر سات دن پہلے بندے نے گیس پوسٹ ریکوائر پہ کلک کیا اگر آپ اس کو ڈیلی وزٹ کرتے ہیں اس سے ریلیٹڈ کمیونٹیز جوائن کرتے ہیں گیس پوسٹ گیس پوسٹ ریلیٹ کمیونٹی اگر آپ یہاں بھی کلک کرتے ہیں اس کو جوائن کر لیتے ہیں پھر اس کے بعد بلوگ کو اس پہ وزٹ کریں گے ریڈیٹ کو ایک تو ریڈیٹ پہ پروفائل بھی بیٹر ہوگی کومنٹس کرنے سے آپ کو کلائنٹ بھی مل جائے گا اور اس کا مزے سرچ کیا تھا گیس پوسٹ یہ دیکھیں یہ دیکھیں کتنے لوگوں نے ڈسکشن کی ہوئی ہے اور بہت سرے لوگوں نے گیس پوسٹ کی ریکوائرمنٹ کی سکتے ہیں اگر آپ کی پروفائل بیٹر ہے اس طرح کے جو فورمز ہیں آپ گیس پوسٹ مل جائیں گے اور وہ پوٹینشل کلائنٹ ہوتے ہیں یعنی کہ ایسے کلائنٹ ملتے ہیں جن کی سپینڈنگ میلینز میں ہوتی ہے آپ ایران ہوں گے کہ اپور کے اوپر کچھ بائر ایسے ہیں جو کچھ بھی کرنے کی ضرورت نہیں ہے سو آگے بڑھتے ہیں یہ جو طریقہ کار ہے اس سے آگے آجاتے ہیں جی ان کو پچھ کیسے کرنا ہے یعنی یہ تو میں بتا دیا کہ کس طریقے سے کس ویب کرنی ہے وہ طریقہ کیا پروفیشنل اس کے لئے آپ بہترین ٹول ہے جو پچھلے ایک تو من سے بڑا فیمس ہوا ہے چیئر جی پی ٹی کے نام سے اس کے تھو آپ کافی فائدہ لے سکتے ہیں تو آپ کے زیادہ تر چانسز ہوتے ہیں کہ وہ ایمیل آپ کی چلی آتے تو سمیم فولڈر کو نہیں ریڈ کرتے زیادہ تر لوگ اور ایمیل ریڈ کرنے کا ہمیں تو لگتا ہے ہمارے تو دس دس پندرہ پندرہ ایمیل ہوتی ہم کس 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 کو ریڈ کریں لیکن یو ایس کے اندر یہ بڑا ٹرینڈ ہے لوگ زیادہ تر ultimate جو ہے وہ ایمیل کو ریڈ کر ساری چیز دیکھ تھے تو وہاں پہ اگر اگر ایمیل ان بوکس میں چلی جاتی آپ نے ایک بندے کو ایمیل کی ہے زیادہ تر لوگ جو ہیں ایمیل کی اگر بات کروں تو یہ ایمیل ہے یہاں پہ چلا جاتا ہوں بہت ساری ایمیلز آتی ہیں یہاں پہ یعنی لوگ مجھے بھی پیچ کرتے ہیں اس طرح ایمیل مجھے سیل کرنے کوشش کرتے ہیں کہیں سے ایمیل لے رہتے ہیں میری اور پیچ کرتے ہیں یہ دیکھیں پرائیس یہ ہے یہ ہے اچھا آپ یہ یہاں پہ سبجیکٹ لکھنا ہے سبجیکٹ بولتے ہیں ایمیل میں دو پارٹ ہوتے ہیں ایک سبجیکٹ ہوتا ہے جو سبجیکٹ ہے یعنی ٹائٹل ہے وہ بھڑا انٹرسٹنگ ہونا چاہیے ایسا ہونا چاہیے جیسے لائک فور ایسا لائک لائک وائی یور ویب سیٹ رانکنگ اس لو یہ کسی نے آپ نے کسی کو سبجیکٹ میں لکھ دیا تو یو ایس کا کسٹمر جو ہے انٹرسٹڈ ہو کے دیکھے ہوتے ہیں اچھا بندے نے پرائیس بھی مینچن کی ہوئی اچھی بوڈی نہیں ہے ایمیل کی اچھے طریقی کا پیچھے لیکن still is اوکے اگر میں یہاں پہ دیکھوں تو مجھے اور بھی کافی لوگوں نے کونٹیکٹ کیا ہوتا یہ دیکھیں اس بندے نے کونٹیکٹ کیا ہو ہے اور مارکیٹ باج پہ میں دیتا ہوں اور یہ یہ طریقہ کار ہے اس کا لینک ہے let me know if you need سکرپٹ کو مجھے اتنا اچھا نہیں لگا اس میں بیچ میں یہ سیمپل پوز سینڈ کیون ہیں لیکن آپ اس کو بیٹر کر سکتے ہیں تو بیٹر کرنے کے لیے سیمپل اور ہر دفع آپ نے change کر لائک میں یہاں پہ لکھتا ہوں outreach chat gbd outreach کے spelling ڈھیک کر رہوں outreach for exposed 200 words email body کچھ بھی آپ اپنے طریقے سے یہاں دیکھ طریقہ سرچ کرنے کا ڈیپرنٹ ہوتا ہے اچھا یہاں پہ client name اگر name آپ کو پتا ہے نہیں تو آپ definitely skip کر سکتے ہیں i game your website was impressed with the quality content you publish to buy ki جو آغاز ہے پیچھ ہے اگر سنائی دیری ہوگی لیکنے خیر کر سکتے ہیں اب اس طرح کا content آپ جو ہے وہ definitely یہاں سے لے سکتے ہیں free میں لکھ کے دے گا grammar free ہوگا professional way ہوگا اور یہاں پہ پہ اگر پہ اگر دفعہ کرنا دے یہاں پہ سکتے ہیں ری write it یعنی اس کو rewrite ہر دفعہ unique send کریں گے تو زیادہ تر اس کے اندر وہ promotional word بھی نہیں کرتا تا کہ ایمیل 100% inbox میں جائے یہ ایمیل marketing کے پیچ ہے اب جو طریقہ میں بتایا اس میں سادہ تر طریقے وہ ہیں جس سے آپ client کو خود message کر کے order لیں گے لیکن اس میں جو سب effective طریقہ ہے وہ پہلی والا یہ والا جو میں نے top پہ رکھا ہوا تھا اس طریقے سے آپ اچھے خاصے clients لے سکتے ہیں یہ تھی پہلی ویڈیو اس course کی جس کے اندر میں نے آپ کو بتانا تھا کہ clients لینے کے 15 طریقے کون سے ہیں اور ان طریقوں کو استعمال کر کے آپ tier ون جاتی ہیں for example آپ نے google پہ back link لینا ہے google کو کہنا کہ یہاں پہ آپ اپنا embed کر دیں ہماری ویب سیٹ بغیرہ یہاں پہ آجانی چاہیے یعنی اس کے ساتھ یہاں پہ اگر فیچر کرنی ہے تو وی نیٹ گوگل کے اپنی ڈیمانڈ ہوگی کچھ سے ریلیٹڈ لیکن ڈیمانڈ گوگل نہیں کرتا اس طرح لیکن جو بڑی سیٹ سیٹ پرائس ڈیپینڈ کرتی ہے اچھا یہ جو طریقے ہیں ان طریقوں کے ساتھ آپ سپیشلی اس کے بعد میں دیکھوں تو یہاں پہ لسٹنگ کروانے والا یہ جو سیٹ ہیں اور دوسرے نمبر پہ جو میں نے سب سے امپورٹن بتایا وہ ہے آپ کا نیٹ ورک سوشل نیٹ ورک وہ بڑا ضروری ہے انگیج رہیں گے جتنا میکسیمم اتنا ہی آپ کے چانسز ہوں گے آپ کو اوڈر ملنے کے سوشل میڈیا کے لوکل مارکٹ سے اور اگر آپ کے پاس آگیا ہے اوورال جو گیس پوسٹنگ ہے اس کو ڈیل کس طرح سے کرنا ہے اور اس طرح کچھ جو رمیننگ چیزیں ہوں گی اس حساب سے ہم آگلی تین ویڈیو پہ بات کریں گے اور باقی آپ کا فیڈبیک میں لازمی دیکھوں گا اس ویڈیو کو لے کر کے کہ آپ کتنا سکتا ہوں اس پورے کورس کو تا کہ اس کورس میں ہر چیز ہی آرموسٹ کبر ہو جائے تو ہمیں یاد رکھئے گا اللہ حافظ ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں